مورنگا اولیفیرا ٹری آف لائف جیون کی مول بھوت آوشکتاؤں میں سے سب سے ضروری ہے ہمارا بھوجن لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارے بھوجن میں ضروری پوشک تطوے تیزی سے غائب ہو رہے ہیں مطلب ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن امپورٹنٹ نیوٹریشن نہیں ہاپا دھاپی کے دور میں روزمرہ کی زندگی کی ویستتہ اور بدلی ہوئی لائف سٹائل نے کچھ بھی کھانے کا کہیں بھی کھانے کا کیسے بھی کھانے کا اور کتنا بھی کھانے کا عادی بنا دیا ہے فاسٹ فوڈ، جنگ فوڈ، وہ سٹریٹ فوڈ ہماری زندگی کا اہم حصہ بن گئے ہیں اور اسی وجہ سے کتنی ہی بیماریاں ہمارے شریر میں اپنا گھر بناتی جا رہی ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے حال ہی میں ایک فوڈ کمپوزیشن ٹیبل تیار کیا ہے جس کے آدھار پر انڈین ڈائیٹک اسوسییشن نے ایک چونکہ دینے والی ریپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق پچھلے تیس سالوں کی اپیکشہ ہمارے فوڈ میں پوشک تتموں کی ماترہ میں آشچر جنگ گراوٹ آئی ہے نیوٹریشن دوارہ تیار بھارتی اتھالی کو آدھار بنا کر آئی ڈی اے انڈین ڈائیٹک اسوسییشن نے پانچ سو اٹھائیس قسم کے خادے پدارتوں میں سے ایک سو اکیہون خادے پدارتوں میں موجود پوشک تتموں پر ریسرچ کی اور پایا کی واقعی تیس سال پہلے ہم جو کھانا کھاتے تھے ویسا پوشٹک آہر بھارتی اتھالی سے نرارت ہے آئی ڈی اے کے مطابق آج گیہوں میں نو پرتیشت باجرے میں ساڑھے آٹھ پرتیشت کاربو ہائیڈریٹ کی کمی آئی ہے مونگ ڈال میں 6.1-2 پرتیشت آئیرن اور مسور ڈال میں 10 پرتیشت پروٹین کی کمی دیکھی گئی ہے پروٹین ہمارے شریر کے لیے ایک بہت ہی ضروری پوشک تتم ہے جس کی کمی کے وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آلو اور ٹماٹر جیسی سبزیوں میں ویٹامین بی، مینگنیشم اور زنک جیسے پوشک تتموں میں 66 سے لے کر 73 پرتیشت کی کمی درج کی گئی ہے پھلوں کا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے کیول سیب میں 60 پرتیشت آئیرن کی کمی آئی ہے لسٹ اور بھی لمبی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی ہمارے یہاں جو انس سبزیاں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے اس زمین سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے حد سے ادھک رسائن کا چھڑکاو کرنا عام بات ہے جس کی وجہ سے زمین کی ارورہ شکتی تیزی سے کشین ہو رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کی مٹی میں 43 پرتیشت زنک کی آئرن کی 12.1 پرتیشت بوران 18.3 پرتیشت مینگنیجیم 5.6 پرتیشت کوپر کی 5.4 پرتیشت کمی آئی ہے ایسے میں 100 پرتیشت شدتہ ہمارے بھوجن میں کیسے ہو سکتی ہے NSSO National Sample Survey Organizations کی رپورٹ بتاتی ہے ہمارے دیش میں کل آبادی میں سے 47 کروڑ لوگ کامکاز کرتے ہیں لیکن زیادہ تر کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے برکس دیشوں میں بھارت سب سے بیمار دیش گنا جاتا ہے 2013 میں ان دیشوں کی کل آبادی میں سے 20 پرتیشت کیول بھارتی بیمار پاہ گئے بھارت میں 7 کروڑ لوگ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں جدو سی سی ورلڈ کانگریس آف کارڈیولوجی کی مانے تو سن 2020 تک بھارت میں 40 پرتیشت لوگ دل کی بیماری سے پیڑیت رہیں گے سمسیہ بڑی گم بھی رہے ایک طرف تو ہمارے کھانے میں پوشک تت کو لگاتا کم ہو رہے ہیں اور دوسری طرف روز نہیں نہیں بیماریوں کا ساننا کرنا پڑا رہا ہے اس گمبیر سمسیہ کو سمجھتے ہوئے ہیلت ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کی کڑی مہنت انوسندھان اور شود کے بعد بھارتی یہ ڈریکٹ سیلنگ جگت کی اگرنی کمپنی نے سبھی کو چمت کرت کر دینے والا ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے جو آپ کے کھان پان کو ویوستک تو رکھے گا ہی آپ کو سوست بھی رکھے گا اور آپ کے شریر کے لیے آوشک پوشک تتموں کی کمی کو پورا بھی کرے گا یہ پروڈکٹ آج کی اس بدلی ہوئی جیون شہیلی کے لیے بہت اپیوکت ہے اور ایک انوخہ چمتکار ہے مورنگا سپر فوڈ سب سے الگ سب سے اثردار کئی سارے فوڈ ٹیکنیشن فوڈ ایکسپرٹس ڈاکٹرز اور نیوٹریشنسٹ کی کڑی مہنت کا نتیجہ ہے لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوا ہے چنندہ مورنگا کے کھیتوں سے چنا گیا ہے پیداوار کی اتتم کوالٹی والا چمتکار ہے بھارتی کھادی سرکشا ایوام مانک پردکرن فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز آف انڈیا ایف ایس ایس اے آئے کے آدھار پر تیار کیا گیا ہے اسے 22,000-2005 سرٹیفائیڈ مینیفیکچرنگ کار کھانے میں بنایا گیا ہے جو کسی بھی مینیفیکچرنگ مانک میں سروتم ہے مورنگا ٹری کو اس دھرتی پر پائے جانے والے پیڑوں میں سب سے ادھک نیوٹریشس پیڑ کا درجہ پرابت ہے مورنگا اولیفیرا پیڑ کو ٹری آف لائف بھی کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کہ اس میں شریر کے لیے ضروری سبھی پوشک تتو بھرپور ماترہ میں موجود ہیں آپ اس سے ہونے والے انگینر فائدوں کے بارے میں سویم آن لائن یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے فائدوں کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے کیا آپ کو پتا ہے مورنگا کے پتوں میں پالک سے تین گناہ زیادہ آرین پائے جاتا ہے بادام سے تین گناہ زیادہ ویٹمن ای کھیلے سے تین گناہ زیادہ پوٹیشم دودھ سے چار گناہ زیادہ کیلشم گاجر سے چار گناہ ادھک ویٹمن ای سنترے سے ساتھ گناہ زیادہ ویٹمن سی پائے جاتا ہے